بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری پہنو آج ہی جو میں ٹپس آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت نایاب اور بہت بندہ ہے آپ روگوں کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی بچوں کو خاص کر ماں کے لئے بھی میں بات کہتی جاتی ہوں تو اگر آپ اپنی بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی اگر آپ بچوں کو مانش کرنا شروع کر دیں کسی بھی آئل سے تیل سے کم از کم دس سال تک بچوں کی کم از کم از کم اپنی بچوں کو مانش روزانہ یا دو ہفتوں بعد ایک ہفتے بعد کریں تو کبھی بھی ان کو جو جسمانی جیسے جلد کی بیماری میں لگتی نمبر دو اور پھر ان کی خوال لڑکیوں کے لئے بہت نایاب یقی ان کے جسم پر کسی جسم کے بال نہیں آتے تو یہ ماں کے لئے کہا اچھا اب جو بڑی خواتین ہیں جن کو یہ مسئلہ برکار ہو چکا ہے یعنی کہ بال آنے لگ پڑے ہیں کیونکہ چہرے کے غیر ضروری بار جو بھی ہو خواتین کے لیے بہت بڑا اضافت بن جاتا ہے ہر وقت پھر بتا ہے آپ ہاتھ سکاتے ہو تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے مردانہ شبی اختیار کر جاتا ہے انسان کا چہرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے جونسز بیبی لوشن کیونکہ وہ ایسا ایک لوشن ہے جو بچوں کے لیے تیار کیا گیا تو خواتین کی سکینی اگر بہت مسئول سی ہوتی ہے تو وہ یہ جو جونسز بیبی لوشن یا پھر جو ہے جونسز جو بیبی آئل ہے وہ استعمال کریں اچھا لوشن کے اندر آپ کیا ڈالیں گی اگر آپ لوشن استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آئل نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لوشن کے اندر آپ کو تھوڑا سا بھٹکری کو پیس کر ٹھیک ہے تو وہ آپ استعمال کریں گی بلکل آتا سا بنا کر اس کو باری کسی سے کپر شان کرتے ہیں تاکہ بلکل بھی موٹا نہ رہے اور وہ جو لوشن ہے اس کے اندر مکس ہو جائے تو وہ بھی ہاتھوں پر چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ ذرہ بھی بان نہیں رہیں گے اور جو آئل ہے اس کا تو وہ بھی اس کے اندر مکس کر کے آپ اپنے چہرے ہاتھوں پر روزا نہ لگیں میں کہتے ہیں ایک ہفتہ لگائیں تمام جبالیں آپ کے جھڑ جائیں گے اور ذرہ بھی آپ کے جسم کے بھوڑ نہیں پر بوڈی کے پر آپ لگا سکتے ہیں پر جسم پر آپ استعمال کرتے ہو تو انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ کے بال نہیں رہیں گے یہ بالوں کا مسئلہ ہر ہولی اکثر دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا وہ مسئلہ دی نہیں ہوتا ہے جنہیں ہارمونز بھی کہا جاتا ہے وہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بتا نہیں کیوں اپنے بال آجاتے ہیں تو وہ بال اتنی یوں آتے ہیں کہ آپ لوگوں کھیڑ جاتے ہو کھیڑنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے ہر چیز گندم دیکھیں ہم ایک دانوں گھتے ہیں تو کتنے ساری باری لگتی ہیں تو جب وہ اسی درہ بال ہیں اگر ایک دان کو ہم چھیڑتے ہیں تو پھر کتنے سارے بال آتے ہیں تو اگر ہم اور ایک بات یاد رکھیں خواتین کے لئے لوہے کو کیوں منع کیا گیا تو اگر لوہے کو جائز قرار دی جاتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ ساری مرد بن جاتے ٹھیک ہے نا بہت چیارہ یہ ویڈیو ہے ضرور آپ لوگوں کو شیئر کریں لوگوں کو بتائیں اجازت دیجئے اپنا بہت زدہ کیا لے کیا یہ دعا میں یاد رکھے گا